مجھے کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم میں آپ کے پاس پہنچ دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کسان مجھے کچھ ضروری کام سے جانا ہے اس لئے آپ کی ملاقات بس اتنی ہے ضرور پڑے تو ہم تو ہائی ہیں آپ کے دوست لیکن دوستان جارہ اس وٹر خوش سے ایک بار مل لینا اور شئے میرے بار میں سمجھا دینا اگر اس گلی سے نکلا تو میں ضرور مل لوں گا بات بھی کر لوں گا اس وٹر سے ارے بھائی ابھی نیا نیا آیا ہے سلک بھلک زیادہ دکھائے گا ہی لیکن جب سو سو پانچ پانچ چو کی گھڑیاں دیکھے گا نا اچھے اچھوں کا ایمان درمگا جاتا ہے کسان ارے وہ تو محمولی اس وٹر ہے اچھا جائے بھوانی جاؤ جاؤ سوپیر جاؤ سوپیر دیکھو تمہیں بھی کام زیادہ پڑتا ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں اگر کوئی پڑھا لکھا لڑکا ملے تو اس سے میرے پاس لے آنا ارے وہی تم رات دن کام کر رہے ہو میں بھی کر رہا ہوں چمتہ کی شہوا میں لگا ہوں یہی تو گربل ہوتا ہے اچھا ہم چلتے ہیں کچھ کام ہے تھوڑا ہمارا اور جت تک ہم وہ اپس نہ آ جائیں یہی رہنا ہے دیکھیں جو ڈاکو کسن سنگھ اور شکبیر دونوں بہت بچپن کے دھوست ہیں اسی لئے تو ڈاکو کسن سنگھ کو کوئی گرتار نہیں کر پاتا جو پلٹ والے آتے ہیں وہ اپنا تباللہ کروا کے چھلے جاتے ہیں اب ادھر دیکھیں تھانہ اسٹاپ تھانہ اسٹاپ لگا ہے صاحب بھی پہنچ رہے ہیں جن وہاں کیا ماں ملہ ماں ملیر ہو رہا ہے وہ اپنا دیکھیں اور ہیران موڑا اور کنگنا رات چھکا جو دیمہ ہیران موڑا کنگنا رات چھکا جو دیمہ ہیران موڑا یہ تو رائیفل ہمارا مموڑ تھوڑ دیا یہ تھانہ ہے مگر ہاں سنیلی نہیں یہ تھانہ ہے ہیران موڑا ہیران موڑا چلے آو ہیران موڑا یہاں باہر آ جاؤ نہیں تو ہم تمہیں اسے کے ساتھ میں اندر ڈال دوا تین مہنے انجر پڑے رہو گے پھر سڑ جاؤ گے نکلو گے پیلا پیلا چونکی گار ابے چونکی گار تھانہ لے کیا تم کوفی کی دکھان لگا کے بیٹھے ہو تمہارے ہم نے اللاؤنس کیا مگر تم نے تھانے میں کافی نہیں بھیجا تمہاری دکھان میں لوٹ کے پھوک کے دکھان نتیم بروا دورا بھی یا پھر یہاں تھانے میں کافی بھیجوا دوں نہیں تو میں تم کو کنٹل کر دیتا سمجھ لینا میرا نام راملہ راملہ بھج بھج دیال ہے میں بہت کھڑک سپاری ہوں میرے دو آدمی یہاں بیٹھے لے ان کو کافی بھیجوا دوں ایک کافی میرے لیے بھیجوا دوں ایک پیسہ ہی دوں گا پیسہ ہی نہیں تو کہاں سے دوں جب مہنہ نہیں آ رہا ہے سنخواہ ملتی تو یہ بھردی نہیں سیدھے ہوتے ایک پیسہ ہی دوں گا ایک پیسہ ہی دوں گا جب سے بڑے صحاب آ گئے ہیں پچھانی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں ہر وقت بڑا 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 نہ تو نہانے کی فرصہ نہ کھانا کھانے کی فرصہ تھی اور وہ جو تمہیں یہاں کا معاملہ کیس ہوا تھا دیپور جو آپ نے کھپایا تھا وہ میں نے فائنل کروا دیا آج کھا گا جا گیا کل نو بچے آپ اپنے بی بی کو چونکیدار کے ساتھ میں بھیج دیجئے چیزے چار مہنے اس کے ساتھ میں رہے گی جب تین مہنے کا حمل رہ گیا بچہ پھیٹ میں آ جائے گا پھر اپنے بی بی کو لے جانا اپنے گھر جب تک کہ ہمارے چونکیدار تمہارے بی بی کو چار مہنے بتیس دن رکھے گا اپنے پاس میں یہ آدھیسہ ہے یہ کھاکا جا گیا ہے اور تم بیٹھ کے سوچو مت کل صبح نو بجے اپنے بی بی کو لے کر ناصل گنگ بزار آ جانا یہ میرا حقوق ہے سمجھے رام سینج رام سینج رام سینج رام سینج رام سینج رام سینج سنتا دھم اگر آج سامنا پڑ ہی گیا آواز دے رہا ہوں سن بھی نہیں رہا ہے چھ ہزار مچھلیوں کو جکھام ہو گیا ہے جو مچھلیوں کو جکھام ہوا ہے انہیں آنکھ والی اسپدال میں بھرتی کروایا گیا ہے سامنا پڑ ہوا ہے سامنا آآ Stизнес سامنا پڑ ہوا ہے سمایا تم會 رائیفل سیدھی کرو بھائی نے رائیفل سیدھی کرنے کو کہا تم نے ہمارے پیر پر ڈال دیا گلتی آپ سے مجھ سے گلتی ہو گئی میں نے گلتی تو مجھ سے بہت بڑی ہو گئی چو میں یہاں آگیا پہلے یہ بتاؤ کیا بھائی یہ جان سکتا ہوں کہ تمہیں یہ نوکری کب اور کئیسے ملی ہاں ہاں بتاؤں بولو میں پہلے بندی بھاگ میں بھاچڑ تھا فانی بھاگ دے میرے پیتا جی شیل پولیس میں تھے اور تین سال پتیس دن ہمارے پیتا جی دیہات چلے گئے دیہات چلے گئے تو کیا دیہات میں کہیں تمہارے رشتہ داری ہے میرے رشتہ داری نہیں ہے ہاں یہ پیتا جی ملنے سے بھاگوان سے بھاگوان سے ملنے گئے یہ کہیں ان کا دیہان تو نہیں ہو گیا ہاں 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 مری جائے ہاں میں یہ ہوگا ہاں 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 خلاقی rog meta ہمارے شکوان شاگوان نیم کٹہیل آن ببورا پھرین شاگوان